بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام زشان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمی گورنمنٹ نے آج سے پہلے جتنی بھی فصلوں کے سپورٹ پرائز کا اعلان کیا ہے وہ تب بھی کیا ہے جب فصل یا پکنے کے نزدیک ہتی ہے یا بے موسمی جسے آپ کہہ لیں کوئی ٹائم نہیں ہوتا اور اس ٹائم وہ اپنا اقدامات کے اعلان کرتے کہ بھائی ہم نے آج یہ اس فصل کی ہم نے گندم کی یا کسی بھی فصل کی ہم نے سپورٹ پرائز جو ہے وہ اتنے کر دیا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ اقدامات اس ٹائم گورنمنٹ کرنے چاہیے جب فصل لگ رہی ہوتی ہے اب گندم جب لگ رہی ہوتی ہے تب اگر گورنمنٹ اعلان کرے کہ ہم اس سال ذمہ دار کو اتنا ریٹ دیں گے تو ذمہ دار وہ ریٹ کو اپنے ذہن میں رکھ کے زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے وہی فصل کاش کرنے کی گندم کی کاش کرنے کی لیکن اس کے بارعکس گورنمنٹ ہمیشہ اس ٹائم اعلان کرتی ہے سپورٹ پرائز کا جب فصل پک کر مارکیٹ میں آنے میں صرف پندرہ سے بیس یا ایک مہینہ رہ جاتا ہے اس دفعہ اگر گورنمنٹ نے کوئی اچھا اقدام کیا ہے تو وہ کارٹن کی سپورٹ پرائز اعلان کر کے کیا ہے اس دفعہ کارٹن کا پاس اگانے سے لگانے سے پہلے ہی گورنمنٹ نے اعلان کر دیا تھا کہ اس کا ریٹ اس دفعہ آٹھ ہزار پانس ارپیہ سپورٹ پرائز کسان کو دی جائے گی یعنی کہ اس سے کسی صورت کوئی بھی جیننگ فیکٹری اس سے کم ریٹ پر آپ سے کارٹن نہیں خریدے گی تو یہ ایفٹامہ کے ساتھ مل کر بہت ٹائم کے ساتھ ایک اچھا اقدامات جو گورنمنٹ نے کیا ہے جس کی ہمیں دعا دینی پڑے گی اب آگے چل کے گورنمنٹ نے ایک اور اعلان کر دیا ہے ایک ہفتہ پہلے بہت ہی خوش خبری ہے ان کسانوں کے لیے جو پروگریسی فارمر ہے جو ہر سال اپنی ایورج کو مزید بڑھا رہے ہیں مزید اپنے آپ کو بیتر کر رہے ہیں اس دفعہ گورنمنٹ نے صوبائی لیول پر پنجاب کے لیول پر اعلان کیا ہے وہ ہے پندرہ لاکھ رپے وہ اس کاشتکار کو ملے گا جس کی سب سے اچھی کارٹن کی ایورج جائے گی جو کپا سے سب سے زیادہ منافع کمائے گا دوسرے نمبر پر صوبائی لیول پر بارہ لاکھ رپے انام رکھا ہے اور تیسرے نمبر پر آٹھ لاکھ رپے انام رکھا ہے یہ انام ہے صوبے کے لیول پر اور اس کے بعد گورنمنٹ نے صوبے سے ہٹ کر گورنمنٹ نے زیلے لیول پر بھی انام رکھا ہے اب جو فیصلہ باز کے کاشتکار ہیں ان کا آپس میں مقابل ہوگا لاہور کے سائی وال کے اس طرح کر کے جو زیلے لیول ہے وہاں پر گورنمنٹ جو اعلان کیا ہے وہ بلترتیب دس لاکھ رپے آٹھ لاکھ رپے اور چھے لاکھ رپے اعلان کیا ہے تو اس کا جو فام ہے وہ آپ کو نزدیکی کسی بھی زراعت آفیسر سے آپ لے سکتے ہیں وہ کاشتکار وہ کسان جن کی پانچ اکڑ کارٹن جنہوں نے لگائی ہوئی ہے وہ اس کمپیٹیشن میں حصہ لے سکتے ہیں اور اس کمپیٹیشن کو جتنے کا بھی ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آٹھ ہزار پانچ سو رپے آگر ریٹ ہو اور دس من کا اپنے خرچہ اپنی فصل کے اوپر کرنا ہے وہ بنے گا پچاسی ہزار رپے جو کسان پچاسی ہزار کو اپنے وقت کے ساتھ ساتھ صرف پچاسی ہزار کو ہی مینج کر لے گا اچھے طریقے کے ساتھ اچھی فٹیلائزر کے ساتھ اچھی پیسٹی سائٹ کے ساتھ اچھی طرح وائٹ فلائی کو سکنگ جو پیسٹ ہیں ان کو کنٹرول کر کے اچھی ایوریج آپ آرام سکون کے ساتھ پچاسی ہزار پے بھی میں لے سکتے ہیں یہ صرف دس من کا خرچہ بنتا ہے اور آپ آرام سکون سے ستر اسی من تک آپ ایوریج لے سکتے ہیں تو خود سوچیں دس من کا خرچہ ایک سیٹ پہ کر لیں اور پچاس من بھی آپ کو بچ جائے تو ما شاہ اللہ وہ کتنے پیسے بنیں گے تو یہ کپاس اگائیں اپنے ملک کے لیے اب ویسے بھی ہمیں باہر سے ڈالروں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ڈالر ہم جب باہر ہم کپاس اپنی کارٹن باہر بیچیں گے تو ہمیں وہ ڈالر ملیں گے ہمارا ملک بھی مضبوط ہوگا اور کسان ہمیشہ جب بھی مضبوط ہوا ہے وہ کپاس کی فصل سے ہی مضبوط ہوا ہے اگر ابھی تک آپ نے مارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کریں شکریہ